بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ایک مرتبہ بادشاہی روم نے اپنا ایک سفیر امیر المومنین حضرت مریفاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو مسلمانوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارے خلیفہ کا محل کہا ہے جو مسلمان بھی یہ سنتا تو ہستا ہوا جواب دیتا کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے اس کا قلعہ سبر و شکر ہے وہ اگرچہ امیر المومنین ہے لیکن اس کا گھر غریبوں کے گھر جیسا بھی نہیں ہے سفیر بڑا حیران ہوا کہ اتنا عظیم حکمران کہ جس کا نام بھی سن کر ہمارا بادشاہ کام پکتا ہے اتنا سادہ مزاج اور دینوی شان و شوقت سے بھی نیاز ہے اب تو اس کا شوق اور بھی بڑا کہ مسلمانوں کے امیر کو ضرور دیکھنا چاہیے آخر ایک بڑیا نے اسے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میں نے فلا کجور کے درخت تلے سوتے دیکھا ہے وہاں چلے جاؤ ان سے مل سکو گے چنانچہ سفیر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کا شیر کجور کے درخت کے سائے میں سو رہا ہے سفیر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سوتے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کچھ ایسا روب اس پر پڑا کہ وہ کامپنے لگا حضرت عمر آلانکے سوئے ہوئے تھے مگر سفیر پھر بھی کامپ رہا تھا سفیر بڑا حیران ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ ماجرہ کیا ہے میں قیسر و قسرہ کے درباروں میں گیا لیکن کبھی مرعوب نہیں ہوا بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے دربار دیکھے سینکڑوں جنگیں لڑی دشمنوں کے سر اڑائے بیسی اور شیر مارے لیکن میں کبھی نہیں ڈرا اور آج مسلمانوں کے خلیفہ سے اس قدر ڈر لگ رہا ہے کہ میرا جوڑ جوڑ کام پر رہا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا یہ کوئی خاص بندہ ہے یہ اس کا روب نہیں بلکہ یہ آسمانی روب ہے اور یہ شخص گویا گدڑی میں لال چھپا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدا کے جلال کے ایسے مظہر تھے کہ باوجود ان کی سادگی کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے نام سے کامتے تھے کجور کا یہ سایہ تو برائے نام تھا وہ ہر وقت خدا کے سائے میں تھے ان کا یہ روب سوتے ہوئے بھی قائم رہتا تھا محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ